السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنی انگلیوں پر کچھ شمار کرتے ہیں کچھ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آخر وہ کیا پڑھتے ہیں تو آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے والے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ قرآن و حدیث فی ثابت ہے یا نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ایک طریقہ تو یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اور دوسرا طریقہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر پڑھنا یعنی یہ کلیمات سو مرتبہ ہو گئے 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یہ 99 ہوئے اور ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر دوسرا طریقہ ہمیں حدیث میں یہ ملتا ہے اب ہم تیسرے طریقے کی بات کرتے ہیں تیسرا طریقہ کیا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 25 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ کہیں 25 مرتبہ الحمدللہ کہیں اور 25 مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو یہ کلیمات 75 مرتبہ ہو گئے اب چونکہ ہمیں ان کلیمات کو 100 مرتبہ کرنا ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو 25 مرتبہ اس میں لا الہ الا اللہ کا اضافہ کریں تو یہ تیسرا طریقہ ہے یعنی تیسرا طریقہ حدیث شریف میں ہمیں یہ ملتا ہے اب میں دوبارہ سے آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں پہلا طریقہ ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ کہنا الحمدللہ 33 مرتبہ کہنا اللہ اکبر 34 مرتبہ کہنا یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ کہنا الحمدللہ 33 مرتبہ کہنا اور اللہ اکبر 33 مرتبہ کہنا اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و ہوا علا کل شئی قدیر پڑھنا یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ پچیس مرتبہ سبحان اللہ پچیس مرتبہ الحمدللہ اور پچیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا اور پچیس مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص کو ان کلمات کو پڑھے اور وہ اس لیے کہ یہ کل قیامت کے روز اتنی بڑی نیکیاں ہمارے سامنے ہمارے نامائے آمال میں موجود ہوگی اور یہی نیکیاں ہمارے کل قیامت کے روز کام آنے والی ہے جو کہ وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا نہ ہوگا ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی صرف اور صرف ہمارے نامائے آمال پر اللہ تبارک و تعالی نظر ڈالیں گے اور ہمارا فیصلہ فرمائیں گے تو کوشش کریں کہ ہر شخص ان پر عمل کرنے والا بنے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں